موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج انیس جولائی اتوار کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کابز پاکستانی فورسز نے پنجور سے ایک شخص کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے جبکہ منز سے پہلے سے لابتہ شخص واسیاب ہوا ہے سیب بی میں پولیس نے کہا ہے کہ نامعلوم مسئلہ افراد کی فائرنگ سے ایک چینی انجینئر ہلاک ہوا ہے تائم اس خبر کی تزدیل نہیں ہو سکی ہے کراچی پولیس نے بلوچ مسئلہ تنظیموں کے اتیاد براہ سے تعلق کے شعبے میں چھ افراد کو گرفتار کر کے ان سے صلاح برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے بلوچستان لیمبرشن فرنٹ کے ترجوان میجر گوارم بلوچ نے اپنے تنظیم کی کاروائیوں کے ششمائی ریپورٹ میڈیا میں جاری کی ہے تفصیل خبروں میں شامل ہے چمن کے مقام پر بلوچستان اور آفغانستان بارڈر کے پندش کے خلاف شہریوں کا اتجاجی در نہ جاری ہے بندبست پاکستان خیبر پختون خواہ میں انگور اٹھ کے مقام پر ایف سی کی فائرنگ اور بغدر مچنے سے دو افراد حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں ایران کے مشرقی صوبے بلوچستان میں کرد باغیوں کی طرف سے فائرنگ کے ایک واقعے میں ایرانی پاسداران انقلاق کے ایک کمانڈر سمیت دو اہلکار حلاق ہوئے ہیں ترکی میں سیکیورٹی اداروں کا ایک جہاز پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا جس میں سات افراد حلاق ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کے سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور میں قابض پاکستانی فوج نے چتکان بازار گچک اڈا پر واقعی ایک دکام پر دھاوہ بول کر ایک بلوچ نوجوان کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت اصداللہ ولد عطا محمد کے نام سے ہو گئی ہے جو پنجگور گچک کا رہائشی بتایا جاتا ہے مقامی ذرائع کے مطابق اصداللہ پانچ سال سے دکانداری کر رہا ہے اصداللہ بلوچ کی قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا واقعہ بارہ جولائی کو پیش آیا ہے دوسری طرف اٹھائیس اکتوبر سال دوہزار اٹھارہ کو کہنک مند سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے حسن ولد کمال خان بازیاب ہو گئے ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے حسن کی بازیابی کی تصدیق کی ہے سبی پولیس نے اطلاع دی ہے کہ کوڈک کے علاقے میں تیل اور گیس تلاش کرنے والے کمپنی کے گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک چینی انجینئر حلاق ہوا ہے تاہم اس خبر کی مزید تفصیل سامنے نہیں آسکے ہیں اور نہ ہی کسی نے اس حملے کی ابھی تک ذمہ دارے قبول کی ہے یہ واقعہ سترہ جولائی کو پیش آیا ہے ماشکل کے قریبی علاقے میں قابض پاکستانی انٹی نارکوٹیکس فورس اور منشیات کے اس مگلرون کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دو پاکستانی اہلکار حلاق جبکہ چھے شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو انٹی نارکوٹیکس فورس کے دیگر اہلکاروں نے طبعی امداد دینے کے لیے اپنے کیمپ کے ہسپتال منتقل کر دیا ہے حملے میں پاکستانی فورسز کی دو گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں کراچی پولیس نے بلوچ مسلط انظیم سے تعلق رکھنے والے چھے افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس اس پی کراچی ویسٹ فیدہ حسین جانوری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی پولیس نے بلوچ مسلط انظیم سے تعلق رکھنے والے چھے افراد گرفتار کیا ہے جن کا تعلق بلوچ الہدگی پسند تنظیم براس سے ہے گرفتار ہونے والوں میں شیر خان، کریم بخش، عرف بگل، دلشاد، موران خان عرف مولو، درخان، ناری اور امیر بخش عرف نری نامی افراد شامل ہیں کراچی پولیس نے گرفتار ہونے والے افراد سے گولہ اور بارود برامت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار ہونے والوں نے کراچی میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کا انکشاف کیا ہے اور بلوچستان کے علاقوں میں آرمی، فرنٹیر، کانسٹیبلری اور لیویز کے قافلوں پر حملوں میں ملوث رہے ہیں بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے اپنے تنظیم کی ششمائی رپورٹ میڈیا میں جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال دوہزار بیس کے پہلے چھے ماہ میں قابض پاکستانی فورسز پر سرسٹھ حملے کیے گئے جن میں ایک سو تیس سے زائد ریاستی اہلکار حلاق اور سو سے زائد زخمی ہو گئے ان حملوں میں قابض پاکستانی فوج کی پانچ گاڑیوں اور دو موٹر سائیکلوں کو بھی تباہ کیا گیا تین موبائل ٹاورسز کو نشانہ بنانے کے ساتھ گوادر میں زیر تعمیر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ڈیتھ اسکوٹ پر دو حملوں سمیت دو مخبروں کو حلاق کیا گیا جس میں سے ایک منحرف سرمچار تھا انہی چھے ماہ میں پاکستانی فوج کو سازہ سامان سپلائی کرنے والے پانچ مقامی گاڑیوں کو تحویل میں لینے کے بعد سازہ سامان کو نظراتش کر کے مقامی ٹرانسپورٹر کو تمبیح کر کے ان کی گاڑیوں کو چھوڑ دیا گیا اس کے علاوہ بلوچ سرزمین کے وسائل لوٹنے والے کرومائیٹ سے لدے دو ٹرکوں پر حملہ کیا گیا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس دوران مادری وطن کی دفاع میں بیلیف کے چھے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کی بلوچستان میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ہاسٹلوں میں بجلے اور پانی کے بندش کے خلاف طالبات اور ملازمین نے یونیورسٹی میں دھرنا دے کر یونیورسٹی انتظامیہ کے روئیے کے خلاف دوبارہ احتجاج شروع کیا ہے احتجاج میں مظہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ تین روڈ سے ہاسٹل کی بجلی اور پانی کو معتل کر دیا گیا ہے جس سے طلبہ و طالبات مشکلات کا شکار ہیں مظہرے میں شریک طلبہ رہنما ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر انتقامی کاروائی کے تحت ہاسٹل میں تین دن سے پانی بجلی اور گیس کو بند کر کے طلبہ کو احتجاج کرنے کی سزا دے رہا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے ڈاکٹر نا اہل حکومت کے پالیسیوں کی وجہ سے ہر دوسری دن سڑکوں پہ آ جاتے ہیں دوسری طرف ریاستی پولیس نے احتجاج پر دھاوہ بول کر احتجاج میں شامل طلبہ ڈاکٹروں اور ملازمین کو گرفتار کر کے سٹی تھانہ منتقل کیا ہے جس پر مظہرین نے احتجاج کو وسط دینے کا اعلان کیا ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نیشنل پارٹی اور بی ایسو پجار نے بولان میڈیکل کالج بحالی تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری کا مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ سیلیکٹڈ حکومت نے بولان میڈیکل کالج کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کر دیا ہے جس کے خلاف ہر سطح پر احتجاج کیا جائے گا چمن بارڈر کی بندش کے خلاف عوام کا احتجاجی درنہ جاری ہے احتجاجی درنہ مقامی تاجروں اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے دھرنے کی وجہ سے بلوچستان افغانستان شہرہ بدستور بند ہے جس کی وجہ سے مقامی تجارت نیٹو سپلائی درامداد و برامداد سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہے دھرنے کے شرکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرحد کو حکومت پہلے کی طرز پر کھول دے دھرنے میں شامل چمن چیمبر آف کامرس کے صدر آدم خانہ چکزئی کے کہنا تھا کہ شہرہ کی بندش سے روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تاجروں ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز پر غیر ملکی کمپنیوں کے بھاری جرمانے لگ رہے ہیں اول کوئٹا رکشہ اتحاد یونین اور لوکل بس آنرز اسوسییشن کوئٹا کے عہدداروں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات اور احکامات کو منسوخ نہیں کیا تو لوکل بس آنرز اسوسییشن اور اول کوئٹا رکشہ اتحاد یونین مورخہ باریس جولائی کو تمام روٹس کے لوکل بسوں اور ہزاروں رکشوں کو سیکریٹری آر ٹی اے آفیس کے سامنے تالہ لگا کر احتجاجی دھرنا اور جل سیاں منقد کریں گے احتجاجی دھرنا آر ٹی اے سیکریٹری کی بدنوانی بہتخوری غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات رکشوں کی ریپلیسمنٹ پالیسی کے برقص بھاری رشوت کے عوض ریپلیسمنٹ کے دوران ناکارہ رکشوں کو اسکریپ کرنے کی بجائے چند ایجنٹوں کو دوبارہ انہی حالت میں فراہم کرنے غیر قانونی ٹرالروں کے ذریعے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے رکشوں کو سریام فروخت کرنے کوئٹہ شہر میں ہزاروں غیر قانونی رکشوں کو مکمل بند نہ کرنے کی خلاف دیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی جمعیت علماء اسلام اور پی ایس پی کے زیر احتمام آج نو بجے مدینہ مارکیٹ نغار روڈ سے منشیات کے خلاف ریلی نکالی جائے گی جس میں سوراب کے باشور عوام سیاسی سماجی کارکنوں اور وقلہ برادری تمام طلبہ اور اساد ساکرام سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے قلعہ عبداللہ کی تحصیل چمن میں ایک سترہ ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے محکمہ صحت کے مطابق سیمپلز پانچ اور چھ جون کو حاصل کی گئے تھے بچی کا تعلق پولیو سے انکاری گھرانے سے ہے بلوچستان میں روان برس پولیو کی کیسز کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے بیلا میں روانی روڈ نزد سنڈیمن گوٹ کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے کوئٹا میں کمبرانی روڈ پر فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا ہی میں سریاب روڈ موسا کالونی کے قریب ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا ہے دال بندین بازار میں ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی زمباد گاڑی سے ٹکرا گئی ہے جس کے سبب تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں خوزدار بولان کالونی میں ایک شخص نے خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کیا ہے ورڈ بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک تاجر زخمی ہوا ہے بلوچستان میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے جرمن نشریاتی ادارے ڈی ڈبلیو نے اپنے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے حملوں کو خاطر میں لائے بغیر اسلام آباد حکومت نے ایک چینی کمپنی کے ساتھ تین سو پچاس میلین ڈالر مالیت کے ایک معایدے کی توسی کر کے سیندک میں تامبے اور سونے کی کانکنی کے منصوبے پر اپنا کام بڑھانے کی اجازت فراہم کی ہے دوسری طرف کٹ پتلی وزیر خزانہ زہر بلیو نے اس ریپورٹ کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی معایدہ نہیں ہوا یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستن مراد بلوچ بندوبست پاکستان خیبر پختوں خواہ میں جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں افغان بارڈر پر ایف سی اہلکاروں کی فائرنگ سے بھگدر مچ گئی ہے جس سے ایک بچی سمیت دو افراد حلاق جبکہ تین افراد زخمیں ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق انگور اڈا بارڈر پر رش کے باعث عوام اور وہاں پر موجود پولیس اور ایف سی اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد لوگوں نے پولیس اور ایف سی اہلکاروں پر پتراؤ شروع کر دیا پولیس اور ایف سی اہلکاروں نے جواب میں ہوائی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آل پاکستان انجمن تاجران نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے جس میں شرکت کے لیے لاہور اور پشاور سے کافل اسلام آباد پہنچنے لگے ہیں ہارن بجاؤ حکمران جگہ انوان کے تحت احتجاج کے دوران مظاہرین باجے اور گاڑیوں کے ہارن بجا کر احتجاج کریں گے تاجروں کا مطالبہ ہے کہ ریسٹورانٹ اسکولز ہوتلز اور شادی حالوں کو فوری طور پر کھولنے کی اجازت دی جائے پاکستان نے بھارت کو کلبوشن یادف سے کاؤنسلر رسائے کی تیسری پیشکش کر دی ہے پاکستانی دفتری خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تیسری پیشکش کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستانی پیشکش کے جواب کا انتظار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ دہشتگرد احسان اللہ احسان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلاول بھٹو زرداری کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اگر بلاول کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان نیازی ہوں گے شیری رحمان کا پاکستانی سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان کے آفیشل ٹویٹر سے بلاول بھٹو کو دھمکی دی گئی ہے حکومت اس کا خوج لگائے کہ وہ کدھر ہے کسی کی تحویل میں کیوں نہیں ایران پاسداران انقلاب نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ایران کے مغربی صوبہ کردستان میں مسلح کردوں کے گروپ کے ساتھ جھڑپوں کے دوران اورامان شہر میں باسیج فورس کا ایک کمانڈر جمال کریمی سمیت دو ارکان حلاق ہو گئے ہیں لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول ایل اے سی پر چین نے تصادم کے خطرے کے پیش نظر پانگونگ تیسو جھیل کے علاقے فنگر فور سے فوج بلانے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف چینی فوج کی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بھارتی فوج بھی ہائی الرٹ ہے اور مشرقی لداخ پر ٹینکوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ترکی میں ترک سیکورٹی ادارے کا ایک چھوٹا جیٹ تیارہ ایک اہم مشن سے واپسی پر ایک پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں تیارے میں موجود تمام افراد حلاق ہو گئے ہیں تیارہ زمین سے تقریباً دو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر پہاڑی سے ٹکرایا تھا جس کا ملبہ مل گیا ہے امریکی وزارت دفاع پینٹاغان نے کہا ہے کہ روان سال کے پہلے تین ماہ کے دوران ترکی نے تقریباً چار ہزار شامی اجرتی جنگ جنگ کو لیبیا بھیجا ہے جنہیں ترکی نے لیبیا میں وفاقی حکومت کی فورسز کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے نخت رکوم اور شہریت کی پیشکش کی ہے دوسری طرف سودانی حکام نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے مقامی اور غیر ملکی جنگ جنگ پر مشتمل اسی اجرتی جنگ جنگ کو لیبیا میں لڑائی کے لیے سرحد پار کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کیا ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راپ نے کہا ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ روس نے دو ہزار انیس کے برطانوی انتخابات میں مداخلت کی تھی برطانوی وزیر خارجہ کے مطابق دو ہزار انیس کے انتخابات میں روس نے یقینی طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی دستاویزات کے ذریعے مداخلت کی واضح رہے یہ پہلا موقع ہے کہ برطانوی حکومت نے وسوق کے ساتھ روس کی طرف سے جمہوری نظام میں مداخلت کا اطراف کیا ہے جرمن سیکورٹی اداروں کو مجرموں اور دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں سارفین کی موبائل اور انٹرنیٹ ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت پر وفا کی جرمن آئینی عدالت نے اسے بنیادی حقوق کے قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے لیے کسی شہری کے نجی ڈیٹا تک رسائی کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے جسے مشکل بنانے کی ضرورت ہے کیتھولک چرچ نے پادریوں کے لیے جنسی زیادتی کی روکتام کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت پادریوں کو کسی بھی مشتبہ زیادتی کی فوری اطلاق پولیس کو دینے کا پابند کیا گیا ہے نئے حکم نامے میں کم از کم ایک سو ساٹھ مختلف زوابط شامل ہیں جن کی پاسداری گرجہ گھر کے پادریوں اور عملے کو کرنے کی تلقین کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بن ہمیرے بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کر دی رہیں